اس طرح سے رسس کی نیوتے کو سوکار کرنے کے بعد چاروں طرف سے پڑھا مخرجی پر پور راشپتی پر جم کر حملہ ہو رہا ہے دراصل پور راشپتی پڑھا مخرجی اگلے ہفتے رسس کے کارکرم میں مکہ عددی کے طور پر شرکت کرنے ناگپور جا رہے ہیں اس خبر کو سن کر خود کانگریس کنیتا حیران ہے اور ایمام لب سیاست میں لگتار طول پکڑ رہا ہے پور راشپتی پڑھا مخرجی کا راشتی اے سویم سیوک سنگ کے کارکرم میں شامل ہونے کا نیوتا سویکار کرنے کا ماملہ تون پکڑتا جا رہا ہے کانگریس نیتا سندیب دیکشت نے اپنے مخرجی کے اس فیصلے پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں کوئی بی جے پی کا کہنا ہے کہ رسس کوئی پاکستانی سنگٹھن نہیں ہے جو اس طرح ماملے کو اٹھایا جا رہا ہے اگر پور راشپتی پڑھا مخرجی راشتی اے سویم سیوک سنگٹھن کے کارکرم میں جا رہے ہیں تو اسے کوئی مددہ نہیں بنایا جانا چاہیے لیکن ایزے منتری ایز ہمارے لیڈر کانگریس کے انہوں نے کئی بار رسس کے بارے میں بی جے پی کی بارے میں ہم لوگوں سے بات چیت کی اس سمیں کئی مسنوں پر رسس کی بات آئی اور پرنپ دادہ کی منچہ کے حساب سے رسس سے زیادہ گھٹیا اور گندی سنسطہ کو ہندوستان میں نہیں ہے انہوں نے اس کی لوگوں میں نیتکتہ نہیں ہے اس بارے میں کہا اس کے اندر ویابت بھرشتاچار کے بارے میں کہا جھوٹ تنتر کے بارے میں کہا سامپردائک اس کو بتایا اس کو گیر راشتری اینٹی نیشنل انپیٹریوٹک بتایا یہ سب تمام بھاؤنائیں تمام ان کمروں میں چرچہ ہوتی تھی اور رسس سے زیادہ اس دیش کے لیے خطرناک سنسطہ نہیں بتائی اور ان کا تو مت تھا جو ہم لوگوں کو لگتا تھا اس سنسطہ کو اٹھا کر ہندوستان سے باہر کوڑے میں پھیک دینا چاہیے یہ ایک بھاؤنائیں تھی یہ تو پناہ دادہ دانے دیکھئے ایک پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں جا کر ان کو بتانا چاہیں رسس کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس بات کو بھی انتظار کروں گا کہ جو وقتی ایسے وچار رسس کے بارے میں رکھتا تھا وہ اب رسس کے سمیلن میں جا کر کیا کہے گا اس لئے اس کو ریزر کرتے ہیں ادھر سماجبادی پارٹی کی نتا اکھلیش یارب نے صدی ہوئی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس ماملے پر کچھ نہیں کہیں گے لیکن اتنا ضرور ہے کہ رسس وچار بھارہ سے دیش کو بچنا چاہیے ادھر بی جے پی سانسل سبریمنڈم سوامی کا کہنا ہے کہ پور پردان منطری اندرہ گاندی بھی رسس کے کاریوں کی پرشنسہ کر چکی ہیں پہلے پردان منطری جوال لال نہرو بھی سنگ کو پریابت سممان دیتے تھے آج دنیا کے کونے کونے میں رسس کو الگ پہچان ملی ہوئی ہے پیڑا مکھر جی وہاں جا کر کیا بولتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا سوامی نے کہا کہ جب پرستیتیاں بدلتی ہیں تو لوگوں کا نظریہ بھی بدلنے لگتا ہے لال بہدر شاسری نے بھی رسس کو میتو دیا تھا آج کانگریس کا پتن ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ پیڑا مکھر جی کو دیش کی چندہ ہے پرستیتیاں بدل جاتی ہیں کیا جواللہ نہرو نے رسس کو ریپبلک ڈے پریڈ میں ایک سویم سیوک کی جولیوی نے بیجنے کے لئے کہا تھا لال بہدر شاسری نے بھی کیا تھا اور جب موروی کی جو ارتکوک ہوئی تھی یا فلڈ ہوئی تھی اس میں رسس نے جو شاندار کام کیا اندرہ گاندی نے اس کی پرشنسہ کی تو جب دیرے دیرے لوگوں کو رسس کی اصلی روپ جو اکباروں میں آج تک ونچت کیا ان کو رکھا گیا تھا پتہ لگنے لگتی ہے اور اس کی جو ویعاپک وولنٹیر ارگنیزیشن ہونے کے قارن دیش کے کونے کونے میں ہیں دنیا میں کونے کونے میں ہیں تو اس کے ان کو آمنتر تو کرتے ہیں پرموکر جی کو تو وہ کیوں نہ کہیں اور وہ کیا بولتے ہیں اس پر دیکھنا ہوگا حالانکہ آدھیکارے گروپ سے کونگریس پارٹی نے ماملے سے دوری بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سوال پارٹی سے نہیں بلکہ پرموکر جی سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ سنگ کے کارکرم میں کیوں شامل ہو رہی ہیں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ پرموکر جی کا ہے کونگریس پارٹی کا نہیں نیشنل ڈیس ٹوٹل نیوز ادھر پور راشپتی پرموکر جی کے رسس کارکرم میں شامل کرنے کے فیصلے نے کونگریس کو اصحیح کر دیا ہے اس مددے پر کونگریس پروکتار ٹوم وڑکن نے صدیوی پرتکریہ دی ہے ٹوم وڑکن اصاف کہا راشپتی بننے کے بعد کوئی فیکٹی کسی سے جھڑا نہیں ہوتا پارٹی اوچس سمیہ پر اپنے پرتکریہ دے گی خاص بات چیت اسی مسئلے کو لے کر گی ہے ٹوم وڑکن سے سموڑا تھا پرتیب کمار سنگ کے کاریگرم میں شرکت کریں گے پور راشپتی بننے مکھر جی بات کرنے کے لیے کونگریس کے راشپتی پروکتار ٹوم وڑکن صاحب جو آپ کے لیے سیچویشن ہے کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے پور راشپتی سنگ کے کاریگرم میں شرکت کریں گے زہر سی بات ہے کونگریس کے لیے تو یہ اس تیسی ستہج نہیں ہوگی دیکھیں رسز کے آئیڈالوجی اور ہمارے آئیڈالوجی الگ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا پورا وہ سمجھتے ہیں اور ہمارا آئیڈالوجی آج بھی کل بھی آنے والے کل بھی وہ پرکریہ ایک ہی رہے گا ہاں جی میں آپ سے یہ پرشن پوچھنے چاہتا ہوں کیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کوئی پولٹیکل پارٹی کو بلونگ کرتا ہے اگر ہاں اگر نہیں کہتے ہیں تو ہم بھی ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف انڈیا جو تھا اور جو ایکس پریزیڈنٹ ہوا ہے کوئی پارٹی ممبر نہیں ہوتا اسی لیے جب یہ پرکریہ کمپلیٹ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان کو تیر کرنے دیجئے گا اگر جاتے ہیں تو آپ جا کر پوچھئے نا ان سے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں اگر نہیں جا رہے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ جاتے ہیں اور وہاں کچھ بولتے ہیں اس کے بعد ہم فارمیلیٹ کر کر بولیں گے کچھ لیکن آج اسی وقت کوئی بھی کمنٹ ہم دیں گے نہیں لیکن کانگریس کی ویچار دھارہ کے ایک پورانے صیفائی رہے ہیں پرنم مکھر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پور راشپتی ہونے کی ناتی اگر جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں ان سے سوال لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سنگ نے یہ پوچھٹی کر دیئے کہ ان کے کارگرم میں وہ شرکت کریں گے سنگ نے کہا آپ کو کسی نے نمانترن دیا اور وہ نمانترن دینے والا یہ کہتا کہ آپ ضرور آئیں گے یہ آپ کا کنفرمیشن تو نہیں ہوا نا یہ کنفرمیشن اس ویکتی کا ہے جس نے نمانترن بھیجا اب جو بھی ہے ہمارا جو پوزیشن ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک ایسا ویکتی ہے جس کا پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ناتا نہیں ہے کچھ نئی بات نہیں یہ تو جب تک وہ نمانترن سویکار نہ کریں جائے نا جب تک ہم کچھ نہیں بولیں گے اس وشے پر تو مارا جائے اس کے بعد ہی کانگریس کی اور سے عدی کارک پرتکریہ آئے گی جب ساتھ جون کو ایک کارگرم ہوگا پڑا مخرج جائیں گے نہیں باشن دیں گے نہیں یہ پورا مدہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی کانگریس کی عدی کارک پرتکریہ اس پر رہے گی جواب دینا نہیں دینا کانگریس پارٹی پر ہے لیکن ایک بات جرور کہوں گا اس وقت کوئی کمنٹ میں نہیں دے رہا ہوں دنے بات بات کرنے کے لیے اور کانگریس پروکتار ٹوم وڑککن جس طریقے سے پور راشت پتی بڑا مخرجی کا سنگیے کارگرم میں جانے کا کارگرم تیہ ہوا ہے کیونکہ ساتھ جون کوئی کارگرم ہے ناگپور میں اس کے بعد کانگریس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں لیکن کانگریس کہہ رہی ہے کہ پہلے یہ تیہ ہونے دیجئے کہ وہ جائیں گے نہیں اس کے بعد ہی وہ اپنی بات رکھیں گے کیمرمن ویڈیز برک کے ساتھ پردیق پرمار ٹوٹال نیوز دلی